دوسری چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنا وہ بڑا محبوب ہے اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو جنگل میں ہو اور جنگل میں ہوتے ہوئے اس کی کوئی گمشدہ چیز اس کو مل جائے اس چیز کے ملنے پر اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر ہوتنی خوشی ہوتی ہے اور ایک روایت میں کہاتا ہے کہ اللہ سبحانہ دلہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اور ایک اور بڑی معروف حدیث ہے جو ہم سنتے بھی یہ اکثر بات بھی کرتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا امیجن کر رہا تھا اس کو میں ویجولائز کر رہا تھا تو اگر انسان ذرا غور سے سوچے تو انسان کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ دلہ نے کیا معاملہ رکھا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ حدیث کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اب ذرا آپ اس کو امیجن کریں اکثر درہا ہمارے دوست ہوتے ہیں بڑے قریبی دوست آپ ذرا سوچیں کہ کوئی بہت قریبی دوست آپ کا تھا جس سے آپ کو بڑی محبت تھی دن رات اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھومنا پھرنا ہر چیز اس کا شیئر کرنا اور اتنی محبت تھی کہ آپ کو یوں محسوس تھا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزر سکتا کہ میں اس سے بات نہ کروں یا میں اس سے ملاقات نہ کروں ایسی دوستیاں ہوتی ہیں ایسے دوست ہوتے ہیں انسان کی لائف میں اب آپ سوچیں کہ اس دوست کے ساتھ آپ کا کیا ہوا کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی لڑائی ہو گی کوئی آرگومنٹ ہو گیا اب اس سے کیا ہوا کہ آپ کی اس سے لڑائی ہو گی وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا آپ اپنے الگ ہو کے بیٹھ گئے اور آپ کو بھی غصہ ہے اس کو بھی غصہ کسی بھی بات کے اوپر اب آپ امید کر رہے ہیں جب انسان کی لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر دونوں طرف دل میں ایک خیال چل رہا ہوتا ہے کہ شاید ابھی کال کرے گا شاید ہو سکتا ہے ابھی میسج کر دے ہو سکتا ہے ابھی دروازہ کھٹ کڑے اور وہ میں کھول ہوں اور سامنے کھڑا ہو اس کو خیال آ جائے تو دونوں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے یہ شاید اس کو خیال آ جائے اور یہ بھی یہی سوچ رہا تھا یہ شاید اس کو خیال آ جائے اور میہم یہ بھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو جاتی ہے کبھی کسی بات پہ تو خامن بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے شاید ہو سکتا ہے وٹس ایپ پہ میسج کر دیں شاید کہہ دے چلیں چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کال ہی آ جائے بیگم اپنے الگ بیٹھی ہوتی ہے امید لگا کے اچھا چلو ہو سکتا ہے ہے تو بڑا سخت قسم کا جنگلی قسم کا لیکن ہو سکتا ہے کہ آج آج اس کو خیال آ جائے ہو سکتا ہے اس دفعہ یہ میسج کر دیں ہر دفعہ تو میں ہی کہتی ہوں تو ہو سکتا ہے اس دفعہ یہ منع لیں انسانی فطرت ہے کہ انسان کا جب اس طرح ہوتا ہے تو ایک امید بردی ہوتی ہے آپ سوچئے کہ اب جب یہ معاملہ ہوا اچانک کیا ہوا کہ چلیں مسئلہ حل ہونے لگا آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے کہ آپ کے سامنے آپ کا دوست آ گیا اور اب آپ کو خیال ہے کہ چلو بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ اس کی طرف چلنے گئے کہ چلو ٹھیک ہے میں آگے بڑھ کے اس سے بات کر لیتا ہوں اور اس کو بھی ریالیز ہو گیا کہ یہ مجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں اور وہ جب آپ کو چلتے ہوئے دیکھے تو وہ دوڑنا شروع کر دے آپ کی طرف کہ دوڑ کے آئے اور آپ کو یوں گلے لگا لے کہ چلو ٹھیک ہے ختم کر دو تو کیا زبردست لگتا ہے نا کہ آپ کو اس نے کتنی ویلیو دی کہ آپ نے ٹھیک ہے ایک قدم بڑھایا لیکن وہ دوڑتے ہوئے آیا تو اس کا جو دوڑنے والا ہے دوڑ کے آنا جو ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے اس کے لیے آپ کا راضی ہونا زیادہ امپورٹنٹ تھا اسی طریقے سے یہاں پہ کیا پتہ لگا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے گا یا دو قدم بڑھائے گا تو میں ایک بڑھاؤں گا اگر وہ میری طرف دوڑ کے آئے گا تو میں چل کے آؤں گا اور اگر اللہ سبحانہ تعالی یہ نہ بھی کہتا تو وہ خالق کائنات ہے وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کو ہماری عامال کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں ہے ہم جو مرضی کرتے رہیں جتنے مرضی گناہ کریں ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی گناہگار ہو جائیں تو اس کی عظمت اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں اللہ دوڑ کے آ رہا ہے اللہ کی رحمت اللہ کی عظمت اس سے پتہ لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ کی ذات کتنی رحمان اور رحیم ہے کہ ہم اتنے گناہ کریں اور گناہ کر کے جائیں تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ منانے کے لئے کسی کو جاتے ہیں تو وہ مان بھی جائے نا اگر تو وہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ مانتا ہے بیوی اگر خامند کو منانے جائے نا کہ چلیں چھوڑیں جو بھی بات ہوئی ختم کریں تو وہ مان تو جائے گا لیکن پہلے پہ دو تین طرح کے ایٹیچوڈ دکھائے گا نہیں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا تم ہر دفعہ یہی کرتی ہو پچھلی دفعہ بھی تم نے یہ کہا تھا کہ اب نہیں ہوگا وہ سنائے گا دو تین پھر اس کے بعد جا کے کیا ہوگا نارمل ہو جائے گا یہاں پہ جب ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اچھا نہیں ہے پہلے تمہیں کام کرنا تم سو ہنڈرڈ میٹر کی ریس لگا کے میرے پاس آؤ اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے تمہیں معاف کرنے کی نہیں کرنا پھر جب میں معاف کرنے کا سوچوں گا تو پھر دیکھوں گا کہ آپ کیا کرنا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم توبہ کرو گے تو توبہ کرنے کے لیے چونکہ میں لائن میں میرے یہ کوئی دو لاکھ بندے اور کھڑے ہوئے ہیں پہلے میں ان کو بھگتالوں تم بھی پیچھے لائے جا کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ جب تمہارا نمبر آئے گا پھر میں تمہاری توبہ سنوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ انتظار نہیں کراتا اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراں بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس کی توبہ پہ خوش بھی ہوتا ہے اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کئی گناہ آگے بڑھ کے اس کو اپنے قریب کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو واپس آگیا کوئی بات نہیں پہلے جو ہوا اس کو چھوڑ دو اب تم واپس پلٹ آئے ہو اب تم نے گناہ نہیں کرنا اب تم میری عطاعت والی زندگی گذار لو تو تمہاری میری دوستی ہوگی تو یہ کیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے